اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے بہت ہی سپائسی بہت ہی زبردست کوئلہ کڑاہی چکن کی بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے اور ٹیسٹ میں بلکل ویسے ہی جیسے کہ ڈھابوں پر بنتی ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم گیز کے چھولے پر اس طرح کر کے دو سے تین ادت کوئلے کے پیس رکھیں گے اور اچھے سے اسے ہم جلا لیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر کڑھائی رکھیں گے اگر آپ اسے باہر بنانا چاہتی ہیں یعنی کہ آؤڈور بنانا چاہتی ہیں تو آپ کوئلوں کو سلگا لیں یعنی کہ آگ لگا لیں اور اس کے اوپر کڑھائی رکھیں اور کافی زیادہ آئل اس میں ہم نے ایٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے چکن کو ڈیپ فرائی کرنا ہے یہ چکن کے پیسیز ہیں تقریباً ایک کلو کی چکن ہے تھوڑی سی زیادہ ہوگی اور اس کے میں نے اس طرح کر کے کڑھائی کٹ کروا لیے ہیں یہ کڑھائی کٹ ہے ایک ادت چکن ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نمک اچڑکیں گے تھوڑا سا اور اس طرح کر کے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے گرم آئل میں ڈال کر فرائی کریں گے سارے پیسیز ہم اس میں ڈال لیں گے کڑھائی کے لیے بہت زیادہ بڑے پیسیز نہیں بنتے چھوٹی پیسیز ہی ہوتے ہیں تو نورملی ایک چکن کے آٹھ پیسیز بنتے ہیں کڑھائی کے لیے بارہ پیسیز بنا لیے جاتے ہیں اس طرح کر کے ہم ڈیپ فرائی کریں گے چکن کے پیسیز کو نمک ہم اس میں اس لیے ایڈ کرتے ہیں نمک ہم اس کے اوپر اس لیے لگاتے ہیں تاکہ چکن کے اندر میں سے جو خون نکلتا ہے تو وہ اس میں سے نہیں نکلتا پھر اچھے سے یہ فرائی ہو جاتا ہے اور اس کا کلر بھی بہت ہی اچھا آتا ہے اس طرح کر کے ہم اسے ڈیپ فرائی کر دی جائیں گے آنچ آپ نے سلو نہیں کرنی ہائی ہیٹ پر ہم نے اسے ڈیپ فرائی کر لینا ہے اور یہ اب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور میں نے اس کا آئل کم کر دیا ہے آئل آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں جتنا آپ کی ڈیمانڈ ہو اس میں ہم ایک ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے تازہ بنا ہوا ادرک اور لہسن کا پیسٹ اور یہ کڑھائی مسالہ ہے کوئی سے بھی کڑھائی مسالہ آپ یوز کر سکتی ہیں ایک ٹیبل سپون بھار کے یہ سرخ مرچ کا پاودر ہے یہ میں اس میں وانٹی سپون شامل کر رہی ہوں میرے پاس ریڈ چیلی فلیکس نہیں تھے اس لیے میں یہ والی ریڈ چیلی یوز کر رہی ہوں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اور اگر آپ کے پاس کو ٹیوی لائل مرچ ہو تو آپ وہ بھی شامل کر سکتی ہیں وان ٹی سپون یا پھر وان ٹیبل سپون نمک آپ ہزبیزائی کا ایٹ کر لیں اور اچھی درہ سے دو سے تین منٹ فرائے کر لیں نمک آپ نے کم ہی رکھنا ہے کیونکہ ٹوماتر اور بعد میں ہم دہی بھی ڈالیں گے تو اس میں اپنا بھی نمک ہوتا ہے اور چکن کو فرائے کرتے ہوئے بھی ہم نے اس میں نمک اٹ کیا تھا تو نمک کا ہاتھ تھوڑا سا آئیستہ ہی رکھیں یہ ٹیماتر ہیں تقریباً پانچ ادت لارچ سائز کے ٹیماتر میں نے لیا ہے اور ایک ٹیماتر کے چار حصے کر کے میں نے کٹ کر لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے ایک چکن کے لیے تقریباً ایک کلو سے تھوڑا سا جو زیادہ چکن ہوتا ہے تو اس میں سے اس میں ہم چار سے پانچ ادت ٹیماتر استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے پاس میڈیم ہے تو آپ سات سے آٹھ بھی یوز کر سکتی ہیں میرے پاس بڑے والے تھے تو اسی وجہ سے میں نے اس میں پانچ ٹیماتر شامل کیے ہیں اور اس کو اب ہم ڈھک کر پکائیں گے دس منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پر دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے چھلکے بہت ہی نرم ہو چکے ہیں اب ہم اسے ہٹا لیں گے چمچ کی مدد سے یا پھر کسی اس طرح کر کے چمٹے کی مدد سے آپ سارے اس کے جو سکن ہیں وہ ہٹا لیں یہ کٹا ہوا دھنیا ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی ٹو ٹی سپون یعنی کہ دو چھوٹے چائے کے چمچ بھر کے یہ چائنی سالٹ ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس اوائلیبل ہے تو آپ وان ٹی سپون ایڈ کر دیں کیونکہ دھابے والے اکثر یوز کرتے ہیں یہ کٹا ہوا زیرہ ہے یہ وان ٹی سپون ہے سیمپل زیرہ لے کر اسے میں نے کوٹ لیا وان ٹی سپون یہ کٹی ہوئی کالی مرچ ہے یہ بھی وان ٹی سپون بھر کے میں یوز کروں گی زیادہ پسند ہوتا آپ ٹو ٹی سپون بھی یوز کر سکتی ہیں اس طرح کر کے اب ہم اسے بھونتے جائیں گے اور ٹماٹروں کو اس طرح کچلتے جائیں گے ٹماٹر اگر ابھی بھی سخت ہوں تو آپ اس کے اوپر ڈھکن ڈھک کر مزید اسے پانچ سے چھے منٹ کوک کر سکتی ہیں میڈیم ہیٹ پر ٹماٹر اب اچھے سے گل گئے ہیں بیچ بیچ میں آپ کو جو بھی اس طرح چھل کے مغیرے نظر ہیں تو آپ وہ ہٹا لیں اب ہم دہی لیں گے دہی کو اچھے سے ہم پھینٹ لیں گے اچھی طرح سے آپ نے دہی کو پھینٹ لینا ہے اور اچھا صحیح والا کھٹا والا دہی آپ نے نہیں لینا میٹھا والا دہی آپ لیں اور دو ٹیبل سپون یعنی دو کھانے کی چمچ بھر کے ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے اور تیز آنچ پر ہم اسے بھونیں گے دہی اور ٹماٹر کا پانی اچھے سے خوشکونا چاہیے اچھی طرح سے ہم اسے بھونیں گے اور بیچ میں ہم ہری مرچے شامل کریں گے ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ایٹ کر سکتی ہیں پانچ یا چھے جتنی بھی آپ کو پسند ہو اور آپ اسے ثابت بھی ایٹ کر سکتی ہیں اور بیچ میں سے کٹ کر کے بھی لمبہ لمبہ کٹ کر کے بھی آپ اسے ایٹ کر سکتی ہیں یہ گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون اور کسوری میتھی ہے ہون ٹی سپون یہ میں اس میں شامل کریں ہوں اینڈ میں اور اس کے بعد ہم اسے تھوڑا سا بھونیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کڑھائی میں آئل الگ ہو رہا ہے سارا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اگر آپ کو آئل کم لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا آئل زیادہ کر سکتی ہیں کیونکہ کڑھائی میں آئل یا گھی تھوڑا سا زیادہ ہی اچھا لگتا ہے تو آخر میں ہم اس میں فریش کریم ایٹ کریں گے فریش کریم کوئی سی بھی آپ لے لیں اس طرح ہم اس میں ٹو ٹی سپون فریش کریم ایٹ کریں گے جو کی نارمل پیکٹ والی کریم ہوتی ہے تو آپ اس میں سے ٹو ٹی سپون اس میں شامل کریں ایک سے دو منٹ فرائے کریں اور یہ کڑھائی ہماری تیار ہے آپ اسے ایز اس بھی سرف کر سکتی ہیں اور اگر آپ چاہے تو آپ اسے کوئلے کا دھوہ بھی دے سکتی ہیں میں آپ ایک کڑھائی کو کوئلے کا دھوہ دے رہی ہوں ایک الیمیلیم کا اس طرح کر کے کوئی کپ لیں گے اور اس میں دیکھتا ہوا کوئلہ رکھیں گے جو کیس کی نیچے میں نے رکھا ہوا تھا تو اس کا ٹیسٹ ویسے بھی اس میں آ چکا ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ اس طرح کر کے بھی کوئلے کا دم دے کر بھی اس میں کوئلے کا ٹیسٹ لا سکتی ہیں ویسے بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ اسے کوئلے کی اوپر ہی بنائیں اور یہ ہم کوئلے کا دم دیں گے اچھے سے اس نے سموک ایبزورپ کر لیا ہوگا تقریباً تین سے چار منٹ میں یہ اچھے سے دم ہو جاتا ہے اب ہم اس میں سے کوئلہ ہٹا لیں گے اور یہ ہماری گرم گرم کڑھائی تیار ہے بہت ہی سپائسی بہت ہی زبردست ہماری چکن کڑھائی تیار ہوتی ہے تو آپ اسے بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے بلکل ڈھابا سٹائل چکن کڑھائی ہمارے بنے گی اور امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ مجھے کومن بوکس میں پوچھ سکتی ہیں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ تینکیو فور واشنگ